ہم بات کر رہے ہیں time line of object recognition جو 1965 سے start ہوئی اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس early 2000 میں parts and structure based methods موجود تھے اس کے بعد کیا ہوا 2003 کے اندر ایک methodology آئی جس کے لئے word use کیا جاتا ہے bag of features اب یہ bag of features کیا ہے اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ تھا parts and structure based approaches جس کے اندر میں نے example جو دی تھی وہ face کی دی تھی face کے اندر ہمارے پاس eyes nose lips mouth and so on یہ چیزیں موجود ہیں لیکن جو ہمارے پاس methods تھے جو parts and structure based approaches میں تھے وہ بجائے اس کے کہ eyes پہ nose پہ یا lips پہ focus کرتے وہ geometry پہ focus کرتے تھے جس میں special constraint تھا کہ کونسی چیز کس جگہ پر موجود ہے اب bag of features کیا چیز تھی bag of features کا جو concept ہے وہ لیا گیا bag of words bag of words اب کیا چیز ہے کہ یہ نہیں کہ یہ جو approach ہے bag of features کی یہ محتاج ہے یہ لی گئی text processing سے natural language processing سے text processing سے مراد کیا ہے کہ جو ہمارے پاس text document ہوتا ہے اس کے اندر جو words لکھے جاتے ہیں ان کی analogی بنائی گئی یا features کی analogی بنائی گئی ہمارے پاس words ہے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں بڑے آسان لفظوں میں اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک text document ہے اور آپ نے اسے سمجھنا ہے اسے understand کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے لئے importance ہوگی کہ اس میں کون کون سے words ہیں ان کی position بے شک important ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی بنسبت اس کے کہ وہ words کیا ہیں جیسے میں اگر آپ سے کہتا ہوں اسمان نیلا تو آپ بڑے آسانیوں سے سمجھ جائیں گے کہ اسمان کا color نیلا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کرسی انسان بیٹھا لیٹا میز زمین تو آپ بڑے آرام سے پہچان جائیں گے کہ انسان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یا زمین پہ لیٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو bag of words model ہے اس کے اندر ہمارے پاس words کی importance ہوتی ہے ان کا آپس میں relationship سے زیادہ یا اس order کی اہمیت نہیں ہوتی کہ اوپر آنکھ ہیں نیچے کیا ہے importance کیا ہوتی ہے کہ کیا چیز موجود ہے اب اس کو کرنے کے دو فائدہ ہیں ایک تو یہی فائدہ ہے clear نظر آ رہا ہے کہ ساری زیادہ تر information آپ کے پاس اگر eyes lips nose ہیں تو وہاں سے ہو جاتا ہے دوسرا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ constraint تھا کہ آپ کے پاس geometry کیا ہوگی اس constraint سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے آپ کو اس پر focus نہیں کرنا پڑتا آپ objects پہ local objects پہ focus کرتے ہو بنسبت اس کے کہ geometry پہ focus کر رہے ہو geometry geometry کے اندر کافی قسم کے objects آ سکتے ہیں لیکن objects جو ہیں ان کو identify کرنے کے زیادہ فائد ہوں گے بنسبت geometry کے تو اب اس میں ہوا کیا ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو object ہے لیٹسے یہ face ہے اس کے جو individual features ہیں یہ individual objects ہیں ان کو آپ ایک bag میں رکھ لیتے ہو اس سے مراد کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ کے پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ جی eyes اوپر ہیں یہ nose اوپر ہے lips اوپر ہیں یہ mouth اوپر ہیں and so on آپ simple کیا کرتے ہو تو کسی بھی جگہ پہ کوئی چیز بھی پڑی ہو سکتی ہے advantage انگین کیا ہے ایک میں پہلے بتا چکا ہوں دوسرا advantage کیا ہے کہ اب آپ کو extra processing نہیں کرنے پڑے گی geometry کو understand کرنے کے لیے آپ کے پاس different objects آگئے ان کے features آگئے اب ان features کی مدد سے آپ identify کریں گے کہ کونسا object ہے اور کونسا object نہیں ہے اب ایک اور extra چیز میں کیا ہے کہ اب آپ کرتے کیا ہو کہ objects جو ہیں وہ as textures نبھائے جاتے ہیں textures کا مطلب کیا ہوتا ہے texture کا ایک دفعہ پہلے بھی میں نے شاید explain کیا تھا texture نکلا ہے text on کے words سے text on یا repeated pattern repeated pattern مراد کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک جیسی چیزیں ہیں وہ دوبارہ بار بار repeat ہو رہی ہوتے ہیں جیسے کپڑوں کا texture ہوتا ہے laptop کا texture ہے color کا texture and so on تو اب آپ کرتے کیا ہو کہ جو objects ہیں آپ کے پاس آپ ان کو boxes بنا کے ان میں ڈال دیتے ہیں یعنی کہ اگر چہرہ ہے تو اس کا bag الگ ہوگا اگر سڑک ہے تو اس کا bag الگ ہوگا park ہے تو اس کا bag الگ ہوگا tree ہے تو اس کا bag الگ ہوگا اور پھر آپ کیا کرتے ہو پھر آپ generative model produce کرتے ہو generative سے مراد کیا ہے کہ bottom up سے top down کی طرف جاتے ہیں یا bottom up سے پھر label لگانے کی طرف جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے boxes ہمارے پاس بنا دیے جاتے ہیں اور یہاں پہ understanding کے کہ چاہے آپ کے پاس چہرہ ہے چاہے آپ کے پاس wall ہے چاہے آپ کے پاس road ہے یہ سب ایک ہی cluster کے اندر پڑے ہوں گے depending on کہ آپ نے کونسی چیز generate کرنی ہے وہاں سے آپ وہ information اٹھا لیں گے اب اس کا نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے پاس foreground یا background foreground یا background سے مراد کیا لیٹسے میں پھر example لیتا ہوں کہ ایک image ہے جس کے اندر ایک انسان جو پارک میں کھڑا ہے تو انسان جو ہے وہ foreground ہے اور باقی جو ہے وہ background ہے اگر آپ ان کو background میں convert کرو گے تو آپ کے پاس distinction ختم ہو جائے گی کہ foreground object کونس ہے اور background object کونس ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ maybe جب scene recognition کر رہے ہیں تو وہ tough ہونا شروع ہو جائے کام کیونکہ آپ نے foreground اور background میں distinction کو ختم کر دیا تھا لیکن still for object recognition in early 2000 یا 2003 کے اندر اس پہ کافی زیادہ کام ہوا اور recently بھی ایک اچھا method ہے reason کیا ہے کہ اس کے result بڑے fast آتے ہیں کیونکہ اس میں extra parameters کو نہیں معیر کرنا پڑتا اور آپ کا focus جو ہے وہ local features کی طرف رہتا ہے تو یہ ایک strong یا کافی useful mechanism یا method ہے